نیوز ایٹی انڈیا ایٹی انڈیا نیوز 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 ایٹی انڈیا اور گیان واپی معاملے سے جوڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں مسلم پکش نے وارانسی ڈسٹرٹ کوٹ کے خلاف ہائی کوٹ میں اب جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تہکانے میں پوجا کے عادیش کے خلاف اب مسلم پکش جو ہے اس نے ہائی کوٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے یعنی زلہ عدالت کی طرف سے جو فیصلہ سنائے گیا جس میں ہندو پکش کو اب پوجا کرنے کی اجازت ملی ہے اس کے خلاف اب مسلم پکش ہائی کوٹ جائے گا انجوم انتظام یا مساجید اس آرڈر کے خلاف ہائی کوٹ جائے گی فر آرلیسٹ انہوں نے آرڈر یہ کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو واپس ببادی سمپتی ہے جو مسجد کا دکھنی تیکھانہ ہے اس کے اندر جو ان کا کہنا ہے کہ جو مورتیاں ہیں اس میں اس کی پوجا پارٹ کے لیے ڈی ایم صاحب جو تو کوئی انتظام کرائیں جبکہ اس کے اندر کوئی مورتی نہیں ہے اور جو ریپورٹ ابھی آئی ایس آئی اس میں بھی کئی نہیں لکھا ہوا ہے کہ دکھنی تکھانے میں کوئی مورتی پائی گئی ہے اور دوسری طرف اے آئی ایم آئی ایم صاحب زہزندو دین اوویسی نے کوٹ کے فیصلے کو غلط ٹھہرایا ہے اور غلط بتاتے ہوئے سرکار پر پلیسس آف ورشپ ایکٹ کو ختم کرنے کا آروہ بھی لگایا کیا کہا انہوں نے ذرا وہ سنے یہ سراسر غلط فیصلہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار جب تک اپنی خاموشی کو توڑے گی نہیں اور صاف طور پر کہے گی نہیں کہ ہم پلیسس آف ورشپ ایکٹ کے اوپر سٹینڈ بائی کرتے ہیں یہ پورے تنازے چلتے رہیں گے ہاں چھے ڈسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے اس دش میں چھے ڈسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی ایٹی سکس ہوا پھر ہو سکتا ہے جب جی بی پن تھے دوبارہ ہو سکتا ہے اس طرح بڑی بات کہتے ہوئے نظر آئے ایسا دودھی نویسی کہ چھے ڈسمبر واپس دیش میں ہو سکتا ہے اس بیچ گیانواپی ماملے پر ہندووں کو پوجا گادکار دیے جانے کے بعد آیوڈھا کے سنتوں نے زبطت ہوتا سنت سماج نے کوٹ کے فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے خوشی بھی ظاہر کی سناتنی اس گھڑ کی پرتکچہ کر رہے تھے کہ وہاں پوجا کی انمت ملے تیرانوے میں ماننی مولایم سنگھ جی کی سرکار میں وہاں پر پرتیبند لگا تھا کہ پوجا ہندو پکچھ نہیں کر پا رہا تھا لیکن اتنی لمبی لڑائی کے بعد آج نے کوٹ میں آدیش دیا کہ ہندو پچھ کو پوجا کا آدھیکار دیا جائے تدکال پرساسن سے سکت نردیش دیا ہے کہ ایک سپتاہ کے اندر یہ بیوستہ پرساسن کے لوگ کریں اور پوجا کی ارمتی کا آدھیکار ہندو پچھ کو دیا ہے ادھیا میں بھب دیب نب رام جنب مندر نرمان اب بابا بھولے کا بھی اس مندر کا نرمان جل سے جل ہو ہرہار مہا دیو بم بم مہا دیو یہ کاسی کا بھاسا ہے کاسی میں بھولا جاتا ہے کیونکہ سم بشنات وہاں پر ویراج مان ہے اب جو آدیش ہوا ہے تا کھانے میں پوجا کے لیے سارے سبوتوں کے آدھار پر وہاں آدھیش دیا گیا ہے اور اب وہاں پر جائے کی پویا ارچنا کریں گے اور یہاں بھی جو مانگ رہی تین کے اجدیا مطورہ کاسی وہاں مطورہ میں بھی چل لیا ہے اور کاسی کا بھی سبوت آ چکا ہے جان واپی کے تاکھانے کے اوپر یہ نرلے آنا کہ شومنات بیاس پریوار کے پاس جو سوامیت پر تھا جس تاکھانے کا وہ تاکھانا پوجا درسند کے لیے کھول دیا جائے یا ہندو سماج کے بڑی بیجائے کے پہلے قدم کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے پنڈیت سومنات بیاس کے پریوار کو یہاں تھا کہانا مہاں نروانی اکھاڑے کے نگا سادھووں نے یدھے میں جیت کر تامر پتر پر لکھ کر کے انہیں دان کیا تھا تو سنت سماج کی بڑی وجہ ہے یہ کہنا ہے تمام سادھو سنتوں کا گیانوابی کے ویاشی تہہ خانے میں پوجا کا عدکار ملنے کے بعد ویاش پریوار میں خوشی کا باہل ہے پریوار کے سدیسیوں کا یہ کہنا ہے کیونکہ چار سو سال کی تبسیہ رنگ لائی ہے خوشی تو بہت ہے کیونکہ چار سو سالو کی تبسیہ بھی رنگ لائی ہے خوشی تو بہت ہے پودوزوں کی تبسیہ جو ہے بہت لڑائی ہوا من میں تو اتسا دبہت ہے بہت اتسا کے سنگ جائیں گے اپنے بھکتے گلوں کے سنگ یہ بھی آدیس آجائے دتسناتیوں کو بھی دمرو سنکھنات سب سب ہوں گے اور گیانواپی کے بیاشی تہہ خانے میں پوجہ گادکار ملنے سے ہندو پکش خوش ہے وشندو پریشد نیتا اور کاشی وشونات مندن نیاس کے ادھاکش نے فیصلے پر خوشی ظاہر کی ٹھیک رہی ہم کو گیانواپی کے جگہ ہندو سماج کے لیے ملے گی اور وہاں پر آدھی وشویشور کو استحابت کر کے وشو کے ایک علیان کے لیے ایک بڑا ادھیم شروع ہوگا آج کا نیرنے آنند دینے والا ہے آگے کی سمبھاونا ہی ہم کو اُلَّسِتھ کرنے والی ہیں پسند کرنے والی ہیں سب کو اس کی بدھائی مانین یالے کو دھنیواز کرنے چاہتا ہوں کہ برسوں کی اٹھکی ہوئی لٹھکی ہوئی اس سمسیہ کا ایک خوٹا سا قیرن دینے کا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آرمبہ ہے نشتی طرف کے اس آرمبہ کا پرنامی ہوگا کہ پورا کپورا پریشر ہمکم ہی جائے گا اور کورٹ کے فیصلے سے جہاں ایک طرف ہندو پکش خوش ہے تو وہی مسلم پکش نے اوپری عدالت میں جانے کا فیصلہ لے لیا ہے وہ ناراض ہے جس طرح سے زلہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ہندو پکش اب پوجا کر پائے گا اس کو لے کر اب مسلم پکش جو ہے اس نے ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی ان کی جو ناخوشی ہے وہ انہوں نے ظاہر کر دیا اب وہ جائیں گے ہائی کورٹ یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے دیکھئے یہ ہے بہت ہی سمجھئے کہ دیش کے لیے دیش کے لیے خوشی کا دین ہے آج کیونکہ مغلوں کا اکرانتاؤں کا آتنک ویدیوں کا ہمارے دیش میں کبھی سممان نہ تھا نہای نہ کبھی رہے گا رام جی کا جو ہے تو ادھر تو رام راج جی آئی گیا ہے باوہ بھی سنات بھی خوش ہو گئے کیونکہ بینا سیو کا رام راج کیسے ہوگا تو سنکر بھگوان کیا بھی پوجہ نرچن کا ادھکار پرابت ہو گیا ہے آج دیا سے میں جگت گروہ پرمہن سے آچائر میں بہت خوش ہو ابھی جو فیصلہ آیا ہے وہ وقتی طور پر مایوس کرنے والا ضرور ہے لیکن ظاہر تھی بات ہے ابھی تونوں سائٹس کے سامنے اوپری عدالتوں کا راستہ کھلا ہوا ہے اور اس ججمنٹ کو اوپری عدالتوں میں ظاہر تھی بات ہے ضرور ہمارے ایڈوکیٹس حضرات چیلنج کریں گے اور ہم انہوں کو پوری امید ہے کہ ہم انہوں کے ساتھ اس سلسلے میں پوری طریقے سے انصاف کیا جائے اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کیشب ارساد مورے نے والانسی کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا ہے کورٹ کے فیصلے پر جس طرح سے کورٹ نے فیصلہ سنایا اس کو لے کر کیشب ارساد مورے جو ڈپٹی سی ایم اتر پردیش کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آستھا کا ایک طرح سے سممان ہوا ہے تہیکھانے میں پوجہ کے عدکار دیے جانے کے نیائلے کے فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں یہ کہنا ہے ڈپٹی سی ایم اتر پردیش کے کیشب ارساد مورے کا ہر ہر مہادیب جائے بابا وشونات جی کی اور کورٹ کے فیصلے پر مدیبردیش کے مکہ منتری مہنی آدب اور کینڈری منتری گریراہ سنگھ نے کیا کچھ کہا ذرا ان دونوں نیتاؤں کی بات بھی سن لیتے ہیں جلا کورٹ دورہ جو فیصلہ کیا گا یہ فیصلہ ایک طرح سے ایک میل کا پتھر رہے گا اور جن کے دھرم کی خاص کر کے ہندووں کے دھرم کے درشتی سے بنارس سے اچھا کون سا اچھا کون سا میں کورٹ کو بدے جنا چاہوں آت اتھا اتھا مقروف سے جیسے ایسا ہی کی ریپورٹ آئیے وہ ریپورٹ بھی اس بات کے لہنگیت کرتی ہے کہ یہ فیصلہ جس کے پکشمانہ چیوہ اپنے آب اس آرہ بتا رہا ہے دیکھئے گیاں باپی میں تو ابھی دو ہی ترکھانے کھلے ابھی تو آٹھ بانکی اور پہلے بھی پوجا لوگ کر رہے تھے ہندو بیچ کے کالکھنڈوں میں ایک ایسا آیا کہ اس پہ روک لگی ہے اور جو دیا ہے کوٹ نے وہ کوئی نئی چیز نہیں دی ہے میں تو ان کو اب سوامی کہتا ہوں وہ ایک ایسا سنت جو ایک گیارے دن کا ایم کانون کو مانتے ہوئے جمین پر سوتے ہوئے رام کی پران پرتشتھا کر دیا اور پوڑے بشو میں اب رام اجدیہ تو کیول جہاں کی ہے آگے رام کی لیلا باقی ہے موسیقی باقی موسیقی دما موسیقی باقی باقی آگے موسیقی موسیقی